السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرائبرز کا بہت بہت شکریہ اچھا دوستو میں نے اپنے جہاں آئی تھنک پرسوں کے ریاکشن میں یا اس سے ایک دن پہلے کے ریاکشن میں کہا تھا پیڈ ہیٹر سے کہ ستارہ یاسین اس سے آپ کوسر کے ساتھ اچھے بہیو کا ایکسپیکٹیشن کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ستارہ کوسر کی سوطن ہے یہ دون آپس میں سوطنیں ہیں کوئی بہن کا رشتہ نہیں ہے کوئی ماں بیٹی کا رشتہ نہیں ہے تو یہ سوطنوں کا رشتہ ہے اور اس میں ایک سوطن پر فرض نہیں ہے کہ وہ دوسرے کا خیال رکھے ہاں اخلاقیات کے حد تک رکھا جا سکتا ہے لیکن کوئی بھی سوطن جو ہے وہ دوسری سوطن کے لیے اتنی اچھی نہیں ہوگی اتنا اس کے لیے دل بڑا نہیں کرے گی جتنا کہ ستارہ کر رہی ہے خیر ہیٹرز جو ہیں پیڈ ہیٹرز ان کو سمائی تو سب آتی ہے لیکن دوستو یہ لیتے ہیں پیمنٹس تو انہیں اب آ کر یہاں پر کچھ نہ کچھ تو بولنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو بکواس غلازت انہوں نے نکال نہیں ہوتی ہے ظاہر ہے اب جو یہ نمک حرامی تو کریں گے نہیں نمک حلالی کرنی ہے آکے انہوں نے یہاں پہ بھونکنا ضرور ہے تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ستارہ یاسین جو ہے وہ اسلام آباد کی ٹورز پر اور کشمیر کی ٹورز پر جو گئی ہے تو کوسر کے لاسٹ منت ہے اور لاسٹ ڈیز چل رہے ہیں تو ستارہ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ وہ اس کو اس طرح نہ چھوڑ کر جاتی تو یا اس کے ہزبنڈ کو نہ لے کر جاتی تو ہزبنڈ جو ہے بارہا جو ہے وہ ساجد بتا چکا کہ میں دونوں کا ہزبنڈ ہوں اس طرح دونوں کا ہی اس کے اوپر رائٹ ہے جیسے کہ میں اپنے ریاکشنز میں اور بہت سپورٹرز بتا چکے کہ دونوں بیویوں کا جو ہے وہ ساجد کے پر برابر کا حق ہے ایک اگر جو ہے اس کو نیڈ ہے کہیں جانا ہے تو ہزبنڈ اسی کے ساتھ جائے گا نہ کہ وہ دوسری کے گھٹنے کے ساتھ بیٹھ جائے گا کیونکہ ستارہ یاسین نے بھی جب بچے پیدا کیے ستارہ یاسین نے خود اپنے ایک لاغ میں بتایا کہ میں اکیلی ہوتی تھی میرے ہزبنڈ میرے پاس نہیں ہوتے تھے اور کتنے کتنے مہینے وہ نہیں آتے تھے تو آج جو ہے وہ کوسر بھی اس چیز کو فیس کرے کوسر کیا سوچ کر اتنے سال جو ہے وہ ساجد کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ساجد آئے گا اور مجھے گود میں لے لے کر پھرے گا تو ایسا نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ کہ اگر جو ہے وہ ستارہ یاسین جو ہے وہ کراچی سے آئی اور اسے جو ہے کشمیر جانا ہے تو اپنے ہزبنڈ کے ساتھ ہی جائے گی نہ کہ وہ ہیٹرز کے ہزبنڈ کے ساتھ جائے گی جو کہ ہزبنڈ ہے ہی نہیں کیونکہ ایسے بندے جیسے کہ ان ہیٹر آنٹی نے رکھے ہوئے ہیں ایسے ہزبنڈ نہیں ہوتے ہیں ان کے بارے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں ان کی اپنی لینگویج من کو سمجھا چکی ہوں لیکن بس وہ کہتے ہیں نا کتے کی دم ٹیڑی کی ٹیڑی جو کتے کی ہڈی ہوتی ہے نا اس کو چیز سمجھ نہیں آتی جو انسان کی اولاد ہوتی ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے اس بندی کا جو ہزبنڈ ہے وہ بارہا جہاں جگہ جگہ جا کر بھونکتا ہے اور بکواس کرتا ہے اس نے خود کہا کہ میرے بارے میں کہا کہ میں اس کے ہزبنڈ کو کتہ بولتی ہوں اور جی بالکل میں اس کے ہزبنڈ کو کتہ بولتی ہوں اور وہ ہے کتہ اگر وہ کتہ نہ ہوتا وہ مرد کا بچہ ہوتا تو اس کی بیوی پر جو مرد یہاں وائٹی کے اوپر جہاں وہ لائف بڑا کچھ کر رہے تھے تو یہ ان کو جواب دیتا نہ کہ یہ میاں بیوی میری پیٹ کے پیچھے چھپتے اچھا آگے چل کر یہ خود ہی کہہ رہی ہے کہ میرا ہزبنڈ کہتا ہے کتے تو چاند کو بھی دیکھ کر بھونکتے ہیں تو خیر کوئی بات نہیں آپ نے خود ہی مان لیا کہ میں آپ کے ہزبنڈ کو کتہ گیتی ہوں اور آپ نے خود مان لیا کہ کتے تو چاند کو دیکھ کر بھی بھونکتے ہیں تو کوئی بات نہیں میں چاند سہی آپ اور آپ کے ہزبنڈ کتہ کتی سہی کوئی بات نہیں اب اگر کتے چاند کو دیکھ کر بھونکیں گے تو چاند کتے کو پتھر تو نہیں مارے گا خیر ہے کوئی بات نہیں بہت سے کتے جو ہے وہ دیوانے ہو جاتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں وہ چاند کو دیکھ کر بھونکتے ہیں تو اسی طرح ان کے husband بھی بھونکتے ہیں تو خیر ہے کوئی بات نہیں ہم انہیں بھونکنے دیں گے اور ان کی جو ایک اور بات میں یہاں کہوں گی ان کی دمپے پاؤں ہے یہ چلائیں گی چیخیں گی بہت کچھ کریں گی لیکن یہ دھیر ہڈی ہے اس کو اتنے آرام سے سمجھ نہیں آئے گی یہ payments وصولتی ہے تو اس نے آ کر یہاں کچھ نہ کچھ بولنا ہے اس نے پیچھا نہیں چھوڑنا ایک اور چیز میں یہاں کہوں گی کہ اگر یہ کچھ زیادہ ہی بولے گی تو پھر میں بھی اس کی چیزیں لاکر یہاں وائٹی کے اوپر رکھوں گی جو proofs میرے پاس ہیں جنہیں اتنے عرصے سے میں نے سنبھالا ہے وہ میں بھی لاکر یہاں وائٹی پر رکھ دوں گی یا کسی اور کو تھما دوں گی ایکس وائز ایڈ کو خیر ایک اور چیز میں یہاں کہتی ہوں کہ یہ بندی جہاں آج خود کہہ رہی تھی اپنے جہاں وہ میں کہوں گی سو کالڈ پٹر پٹر میں کیونکہ وہ reaction نہیں ہوتا وہ investigation ہوتی ہے وہ اس کی جہاں ایک فضول سا جہاں وہ time period ہوتا ہے جو لوگوں کا ضائع کرتی ہے اس میں آ کر یہ خود کہہ رہی ہے کہ ستارہ یاسین اور اس کی جو family ہے جیسے کہ خالد امین اس کا دیور ان کے ساتھ جو اس کے اپنے family جو ہے وہ terms خراب ہو جاتے ہیں تو اس کو لے کر وہ یہ کیا کرتی ہے کہ ستارہ یاسین کی آپس میں family کی وجہ سے جو issues خراب ہوتے ہیں ان کو وہ وائٹی پر لے کر آتی ہے اور اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم haters اور supporters کے آپس میں لڑائیاں لگ جاتی ہیں اور ہم ایک دوسرے کی ماں بہین کرتے ہیں یہاں پر حالانکہ ہم ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں جی دوستو بلکل جو بندی دوسروں کو جانتی نہیں ہے یہاں آ کر وہ کبھی اس کو اپنے husband کے ساتھ جوڑ دیتی ہے اور کبھی کسی اور یوٹیبر کو اس کا husband بتاتی ہے کیونکہ میں نے کئی بار کہا جہاں جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں جہاں لوجک ختم ہو جاتی ہے جہاں آپ کے پاس جواب ختم ہو جاتا ہے وہاں آپ گندگی غلازت اگلتے ہیں اگر بندہ آپ سے دور ہے اور آپ نے اس سے کچھ کہنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو آپ اس کے لئے گندی گالیاں اور گندے کومنٹس اور اس قسم کی چیزیں پاس کرنا شروع کریں گے تو وہی کام یہ میاں بیوی دونوں کرتے ہیں کہ یہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے میری کسی ریاکشن کتاب نہیں لاسکتے تو کوئی بات نہیں بقول ان کے کہ کتے تا چاند کو دیکھ کر بھی بھونکتے ہیں تو دوسری بات یہ جو انہوں نے خود کلیر کر دی کہ جانتی تو یہ میری کسی میڈ کو بھی نہیں ہے اور باقی کسے کہانیاں اس نے خود بنائے ہیں یہ سارے پروفز اس کی اپنے آج کی بکواس میں تھے تو دوستو اتنا کافی ہوگا اور ہاں ایک سب سے اہم چیز جو میں نے کہنی تھی کہ جس پیڈ ہیٹر کو یہ تکلیف ہے کہ کوسر کو ساجد ایسے حال میں ساجد اور ستارہ کیوں چھوڑ کر گئے ہیں تو پہلی بات کہ آپ لوگوں نے مانا کب تھا کہ کوسر جو ہے وہ پریگنٹ ہے بقول آپ لوگوں کے وہ تو پتہ نہیں تک کیا رکھ کے آ جاتی ہے اور دوسری چیز آپ لوگوں نے تو آج تک یہ ایکسیپٹ نہیں کیا ہے کہ کوسر ساجد کی بیوی ہے بھی کہ نہیں یعنی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ساجد کی بیوی نہیں ہے آپ کو یہ بھی لگتا ہے وہ پریگنٹ نہیں ہے اور پھر بھی آپ نے یہاں آکے رولے ڈالنے ہیں آپ جائیں آپ کو بہت تکلیف ہے تو آپ کوسر کی دائی لگ جائیں اس کا چھلک کرا کے ہی آئیے گا اور آپ کو سوٹ بھی کرتے ہیں ایسے کام کہ آپ جائیں اور آپ دائی لگ جائیں تو دوستو آج کے لیے اتنا کافی ہے دائی اممہ کے لیے بھی میں نے بات کر دی اور میں نے ہاں پر بہت سی چیزیں کلیر کر دی اب بلوں گی میں آپ سب سے اجازت اور جاتے ہوئے کہوں گی کہ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلی سبسکرپ ضرور کر لیجئے گا اور ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانیہ عطا فرمائے آسانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان صفت مردوں عورتوں اور کتوں سے رکھے ہمیں اور ہماری فیملی کو محفوظ آمین اللہ حافظ